پچھلے سال ہم نے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار شکایتیں ایڈریس کی اور سب کا فیصلہ سکسی ڈیز کے اندر کیا اس سے پہلے جب میں نے یہ جائن کیا تھا محکمہ میں سینئر ایڈوائیزر پہلے میں تھا دوہزار نو تو اس وقت ٹوٹل ہمارے جو کمپلینٹ تھی سال کی سارے دفتروں میں بیس بائیس ہزار پہلے میں جب میں آیا تو ایک لاکھ دس ہزار تھے تو میں نے ایک سال میں کچھ نئے دو چار انویٹیو کو کی ہوا مقصر میں بتا دوں گا اس سے یک دم ایک لاکھ چونسٹھ ہزار چلے گا ففٹی پرسنٹ تقریباً انکریز ہوئی اس سال بھی آگے فردر جو انکریز چل رہی اس ففٹی پرسنٹ پہ تو اب ہم تقریباً سیونٹی ایٹ ایٹی پرسنٹ انکریز جانے ہیں لیکن خالی آپ بڑا لیجیٹیمنٹلی پوچھ سکتے ہیں کہ جی بائیس تیس کروڑ کی عبادی میں یہ تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری ریسورس جو سٹاف ہے جو بجٹ ہے اس کی اندر ہم نے میکسیمم اس کو اکاموڈیٹ کیا ہے کہ کہاں بیس بائیس ہزار سے اس کو اب دو لاکھ کے قریب پہنچا دیئے اور ہمارا آئی ہو جو ہے ایڈوائزر سکسٹی کیسز اس کے لیے منڈیٹری تھے کہ مہینے میں کرے اب وہ ڈیٹھ سو بھی کر رہے ہیں دو سو بھی کر رہے ہیں اسی تنخواہ ہمارے تنخواہیں بھی کسی اور میک میں سے کم ہیں یہاں آپ کو گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی پرکس نظر نہیں آئیں گی اور دوسرا ہم کوش کرتے ہیں کہ جتنا ہمارا ایڈوائزر ہوں وہ تجربہ کار ایکسپیئنس میں ایک نام افسر ہوں گریڈ اکیس بریس بائیس کے بھی ہمارے پاس ہیں ریٹائرٹ سیشن جیجز ہیں تاکہ لوگوں کو ہم جندی انصاف ویا کر سکیں لوگوں کی آسانی کے لیے خاران میں بھی دفتر ہے میرپور خاص میں بھی ہے ٹائبل ایگرز میں دو جگہ ہے اگوانہ میں بھی سدہ میں بھی کورمی جنسی میں دو چیزیں ہیں اگر ہم نے جب ٹیسین کر لیا تو ایک پارٹی کوئی پارٹی گورمنٹ ایجنسی کے خلاف اگر ٹیسین دیا ہے یا کمپلینٹ وہ ریویو میں ہمارے پاس آ سکتا ہے ریویو کے لیے میں نے ایک پینل بنائے ہوا ہے جس میں ہمارے پاس جسس رضا جیسے جو ہماری پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس رضا ہے کہ اچھا کوئی لیگل ہی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اس کو اس کے علاوہ گورمنٹ ایجنسیز بھی اور کمپلینٹ بھی پریزیڈنٹ کو بھی اپیل کر سکتا ہے اس کو ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب کو وہاں ایڈوائزر ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کا ریٹائر جیج ہوتا ہے وہ ان کو اسیسٹ کرتا ہے وہ ہمارے کیسز دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا کہیں کسی کے ساتھ جاتی تو نہیں تو اس کا تناسب یہ ہے کہ ہاں لیس دن ون پرسنٹ کیسز ہماری اپیل میں جاتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس پوائنٹ تری کبھی پوائنٹ فور اور اس میں بھی نائنٹی پرسنٹ وہ اینڈورز کرتے ہیں صرف فائیو تو ٹین پرسنٹ میں ایجنسی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس بچارہ غریب آدمی ہے قانونی تو حق نہیں بنتا لیکن آپ اس کا ذرا دیکھ لیں اپنے بورڈ میں لے جائیں کہ اس کو دیکھ سکے آپ ہم شکایات سنتے ہیں تو اگر ایک مہینے میں ان کو ہم ٹائم دیتے ہیں کہ آپ ان کی شکایت کا فیصلہ کر لیں ایک مہینے میں فیصلہ نہیں ہوتا تو آٹومیٹکلی وہ ہمارے سی ایم آئی سسٹم جو کپرویٹر سسٹم آ جاتے ہیں پھر ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں تو ان کا ورکلوڈ بھی جو شکایت کا ہے ہم پھر اس میں ہلپ کرتے ہیں ریزولف کرنے میں تو اس کے علاوہ پھر آپ نے اپنے ایڈوائزر کو کہا کہ اوپن کچہری میں چھوٹے تحصیل لیول پہ چھوٹے ٹاؤنز ہیں جہاں آبادی زیادہ ہے ادھر خود جائیں تاکہ لوگوں کو دکھت لو پلس آن لائن ہیرنگ کا سسٹم کیا ہوا ہے جب سے کرونا شروع ہوا آپ تین سال ہو گئے ہیں کہ اجازت ہے کمپلیننٹ کو کہ اپنے گھر بیٹھے اپنی ورڈس ایپ پہ جو نا ہیرنگ بھی سن وہ کروا سکتا ہے ہمارے ایڈوائزر کے پاس ایجنسی کا ریپرزنٹر ہوگا ڈیریکٹر ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے اور پوڑے ہوتے ہیں کئی بیمار ہوتے ہیں بچارے ہیں ان کے لیے یہ فسیلیٹی ہم نے کیوئے تیسرا ہم ترنا سے کلکولیٹ کرتے ہیں کہ ایک سال پہلے ہم نے ٹو پوائنٹ ٹو بلین دو سو بیس کروڑ کے جو کیسز ہمارے پاس آئے اور اس میں ہم نے فیصلہ دیا تو جائز بنتا تھا اس کو دلاتا جو نہیں بنتا تھا فائف ٹین پرسنٹ ان کو بتا دیا کہ اس سال وہ تقریباً ٹری پوائنٹ ون بلین یعنی تین سو کروڑ سے بھی اوپر کے کیسز ہیں اچھا اب اگر یہ عدالتوں میں جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا ان کا خرچہ بھی ہوگا وکیلوں پہ تو یہ ادارہ ایک قسم کا ان کا ہاتھ بٹا رہا ہے ان کا کام میں جو ہے تو اس طریقے سے کوشش ہماری ہے اللہ کے فضل سے کہ میسج بھی جائے لوگوں کے ریڈرسل بھی ہو اور اپنی کارکربی کو بھی جائزہ لیتے رہتے ہیں اس کے لیے میں ہر ریجنل آفیس تین مہینے میں ایک دمہ ضرور جاتا ہوں ویزٹ کرتا ہوں ادھر سٹاف سے ادھر پبلک سے ہیڈز اف ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے میٹنگ جنہوں نے مسئلے جب ہم نے فیصلے کی ہیں تو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ان سے سیپریٹ ابھی آپ سے جا کے ان سے میٹنگ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دو تین مہینے کے اندر امپلیمنٹیشن ہو جائے اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ میسج پبلک دودھ راز گاؤں میں ادھر ادھر چلا جائے تو اس کے لیے ریڈیو ہے پی ٹی وی ہے اور پریس ہے ہمارا جو یہ کار خیر میں ہمارے ساتھ انداد کرتا ہے تو اسی جذبے کے تحت ہم نے کہا کہ آپ سے بھی ایک سٹنگ کر کے اور آپ کے کوئی مشورے ہو کوئی کوئی قویسٹن ہو تو اس کے لیے جب کپ اف ٹی شیئر کریں گے مجھے 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 پچھلے چھ سات مہینے سے ڈیارٹ مہینے سے وہاں پہ فرنڈنگ ہے وہ چونکہ وہاں پہ اس کا چونکہ جو بیسک جو فرک پڑھتا ہے وہ ادارے کی اس پہ پڑھتا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا اب وہ ایک سال واچے دو سال واچے واپس کی آتا ہے تو میں سلطہ لیٹ ہو جاتا ہے نہیں اس کو ہمان پہ ٹی وی میں آرہا ہے اس میں ہم نے اپنا انٹرنل میکنزم کیا ہوا ہے زیرو ٹالرنس کی ہم کہتے ہیں کہ غریب آدمی ہیں مختلف میکنوں سے بچارہ ڈسپوائنٹ ہو کے ہمارے پاس آتا ہے تو یہاں کوئی پیسے کا اس سے ایکسپیکٹ نہ کرے ایک روپیہ رشویل جاروس اور دوسرا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خواتین کا ہماری بیٹی ہیں ہماری جو بہنے ہیں ان کی عزت کا بھی کہ کوئی ایسا کوئی اور ہمارا امپلائی اس کے ساتھ ایسی حرکت نہ کریں جو ادارے کی بدنامی کے بارے تو اللہ کے فضل سے ابھی تک یہ ایک نیک نام ادارہ ہے سب سے زیادہ شکایات جو ہے وہ آپ ڈیل کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ شکایات جو ہیں وہ کونسے ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور آیا کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی آئی ہے جو اس طرح کی شکایات ڈیزال ہوئی ہیں تو انہوں نے کوئی سبق سیکھ لیا ہو بڑا مزہدار سوال ہے بڑا اچھا ہے ایک تو یہ ہے کہ جس کی کلائنٹیل زیادہ ہے نا جی جن میں کون کی شکایات پرسنٹیج کے زیادہ سے زیادہ ہے بجلی کا میکمہ ہے پیسکو ہے ایسکو ہے سات آٹھ رسٹیبوشن ایجنسیز ہیں بجلی ہاں گھر میں تو شکایات اس کی زیادہ ہے پھر سوئی ایس کی ہے ابھی کبھی کبھی جو ہے نا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں فلڈز میں یا ویسے گورنمنٹ عربوں تقسیم کرتی ہے اس میں کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی ملنا چاہیے وہ کیسز بڑھ جاتے ہیں پوسٹ آفس والے ہیں وہ شکایات پاپسن نہیں ملنا لوگوں کے ڈاکت ہے اور اس خطوری تو یہ چار پانچ میک میں ان کے زیادہ ہیں اس وجہ سے کہ لوگ کلائنٹیل ان کی زیادہ ہے ایمپروومنٹ کا یہ ہے کہ نادرہ نے بڑی ایمپروومنٹ کیے ایک علامہ اقبال اوپن یورسٹری نہیں کیے انہوں نے یہ کیا کہ ہر میک میں میں ایمپروومنٹ آ سکتی ہے اگر وہ کمپیوٹرائز کر دیں ڈیجیٹائز کر دیں سسٹم کو جہاں جہاں ڈسکریشن ہوگا لوگ بیٹھے ہوں گے نا وہ پھر پیشے مانگتے ہیں ورنہ کعبض آگے نہیں کرتے لیکن اگر کمپیوٹرائز میں ایک پروگرام ڈال دیا ہے اس میں بڑی رو تو نادرہ کی کمپریٹس کم ہوئی ہیں علامہ اقبال اوپن یورسٹی کی کم ہوئی ہیں باقیوں کے ساتھ ہم کرتے رہتے ہیں سوئی نورڈن کی کم ہوئی ہیں سوئی صدرن جو ساؤت میں ہے اس کی بڑی ہیں تو یہ ایک چلتا رہتا ہے کنٹینیوز تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں ہمارا کام ہے جو لاؤ میں ہے نا جی بیسک نائنٹی نائن پرسن وہ یہ ہے کہ جب کمپلینٹ آپ کے پاس آئے گا آپ اس کا کیس دیکھ کے اس کی دعاد رسی کریں موسیقی